اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانا ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ کلمات ہیں نہ تعبیرات ہیں یعنی ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد اللہم سلی علی محمد پھر وعلا آل محمد یعنی دو دفعہ الگ الگ ذکر فرما کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو اس کے زیل میں نہیں فرمایا علی محمد و علی آل محمد میرے اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لئے مستقل مانگو اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد یہ آخری درجہ کی بات ہے دنیا میں اللہ تعالی پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں التحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا ان کے خاندان کا ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد یہ کمال درجہ کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو اطاف فرمائی اس خاندان کی عظمت کے لئے تو نہیں کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چھنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا خلیل بنایا محمد و احمد ماحی و حاشر عاقب و فاتح خاتم طاہا یاسین ابو القاسم حاشر رشید ناصر نصیر نبی العالمین رسول العالمین رحمت للعالمین کافتا للناس بشیر و نذیر شاہد مبشر نذیر داعی علاللہ سراج منیر حادی و مہدی مضم المدفر فاہا یاسین یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اطاف فرمائے اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کی گھر پہ اللہ تعالی نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہو امہاتوہم میرے نبی کی بینیہ تمہاری مائیں ہیں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوہ عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے ان کا نکاح باقی ہے پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا بلا ان تبدل بہن من ازواجن بلو آجبکہ حسنہن میرے محبوب بس یہی آپ کی بینیہ ہیں اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں بیگمات پھر اولاد آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضا تم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے پورا واقعہ سنا دوں پوری حدیث لیکن ابھی حضر فاطمہ کے گھر میں تھے بچے سوئے تھے علی بھی سوئے تھے حضرت حسن کی آنکھ کھلی اور کا مانجی پانی پینے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھیں پانی کے لئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا آپ نے گلاس اٹھایا سامنے گھڑے میں پانی تھا وہ نہیں لیا باہر نکلے سہن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی ایک بہت کمزور جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا آپ نے اسے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ پورے بھر گئے دودھ تھے آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے تو حسن سے آگے بڑھ آئے آگے بڑھ آئے آگے لپکے لینے لے گئے تو آپ نے فرمایا تو پیچھے اٹھ جائے اس فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے فرمایا نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے لیکن حسن نے پہلے مانگیا اس کو پہلے دوں گا تو پھر ان کو پیلایا پھر حسن کو پیلایا پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی وہ سوئے رہے تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسن اور یہ جو سوئے ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیس سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے اور میرے اہل بیس سے بغض رکھنا وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا ضرور کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیس کے بارے میں میرا خیال رکھنا میرے اہل بیس کے بارے میں میرا خیال رکھنا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا میں ارشاد پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کے اصول میں سے ہے اپنے دلوں کو زبانوں کو اصحاب رسول کے بارے میں صاف رکھنا پاک رکھنا اور اہل بیس سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا اور اللہ کے نبی کی وسیعت کا ان کے بارے میں خیال کرنا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غدیر خم میں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمانا یہ ابن تیمیر احمد اللہ علیہ کی عبارت ہے اس میں مسلم کی روایتوں نے نکل کی آگے عقیدہ تحاویہ جو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کی عبارت ہے نبغز من یبغزہم جو اہل بیعت سے بغز رکھتا ہے ہم اس سے بغز رکھتے ہیں اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی بغز رکھتے ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اچھے نام کے ساتھ اچھی یادوں کے ساتھ ان سے محبت دین اور ایمان ہے اور احسان ہے اور ان سے بغز کفر ہے نفاق ہے نافرمانی ہے اور پھر فرمایا جو اللہ کے نبی من احسن القول فی اصاب رسول میں اس کو عربی میں پڑھ دوں نبغز من یبغزہم و بغیر الخیر يذکرہم و لا نذکرہم الا بخیر و حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان اس کا ترجمہ میں بہلے کر چکا ہوں پھر آگے فرمایا من احسن القول فی اصاب رسول اللہ جس نے اصاب رسول کے بارے میں اچھا بول بولا و ازواج تاہرات اور آپ کی پاکیزہ بیگمات کے بارے میں صحیح بول بولا و ازواج تاہرات من کل دنسن جو ہر برائی سے پاک ہر گندگی سے پاک و ذریات المقدسین من کل رید رسن اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس اولاد کے بارے میں جس نے اچھا بول بولا وہ نفاق سے منافقت سے بری ہو گیا یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور یہ میرے سامنے صحیح روایات ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلم کی روایت ہے کہ ان کا خیال رکھنا اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے دو مسلمان جماعتوں میں یعنی قریب یہ صلح کروائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمائع کرتی ہیں بڑھا کرتی ہیں اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر اہلِ بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے منافقت ہے کفر ہے اہلِ بیت سے پیار کرنا ایمان ہے ایمان کا کمال ہے ایمان کا کمال ہے جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی اگر ہم ان سے بوز رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے ان کی محبت ہی اصل ایمان ایک روایہ جادہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے آئے ہا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اپنی کتاب کتاب البر والسلہ میں کہ حرات میں ایک سادات فیملی تھی وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں بچیاں تھی تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرکند کی طرف ہجرت فرما لی رزق کی معاش کی تلاش میں وہاں پہنچیں کہ پیسوا کوئی یہاں سردار کوئی سخی چونکہ نووارد تھی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے اور ایک یہاں آق کا پجاری آتش پرست ہے وہ بھی بڑا رئیس بڑا سخی مالدار تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کہوں جاؤں وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اسے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں پردیسن ہوں میری بچییں ہیں وہ جو ٹھیکانا بھی چاہیئے کھانا بھی چاہیئے وہ سردار کہنے لے کہ تیرے پاس کوئی عام طور پر جو اہل البیت ہے ان کے پاس لکھا ہوا نصب نامہ ہوتا ہے میں نے کئی گھرانوں میں ما شاء اللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے تو کہ تیرے پاس کوئی سند ہے اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں آل رسول ہوں تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا تو وہ وہاں سے آئیں اور آتش پرست کے پاس گئیں جو آگ کا پجاری تھا اور اپنا تعارف کروایا اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ جاؤ انہیں کہیں ٹھہرہ ہوا تھا ان کو لے کر آئے سرد رات تھی ان کو کھانا کھیلا ہے سلا دیا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے تو وہ کہہ لے گی یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر کوئی ثبوت پیش کر تو وہ کانپ گئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے تو اہلِ بیعت میں سے ہے میری نظروں سے دور ہو جائے ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچائے کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی کہ جو وہ تو لے گیا وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا وہ بھاگے اور جا کے اس کے دور 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 دروازہ توڑا وہ گھبرا کے واہرہ نکلا تو دیکھا تو وہ پرائیس کہاں کیا ہوا کہاں بھائی وہ جو ترے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو وہ میرے مہمان ہیں تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں آپ کے نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کہنے لگا مجھ سے تین سو دینار لے لو تین سو دینار کوئی آج کا ساتر لاکھ روپیہ بنتا ہے کہ مجھ سے تین سو دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو تو وہ رونے لگا کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کروں کہ میں نے بھی خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا اس کے بعد اللہ کے نبی میری ترمت وجہ ہوئے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے سب کلیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہا میری آنکھ کلیے میں ایمان لاشکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے یہ اہل البیت ہیں اور یہ کوئی تین چار سو سال کے بعد کی نسل ہے تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا زین العبدین کا کیا مقام ہوگا زینب کا کیا مقام ہوگا فاطمہ کا کیا مقام ہوگا علی کا کیا مقام ہوگا عباس کا جعفر کا اقیل کا آل و رسول ہیں حضرت عباس کی اولاد حضرت علی کی اولاد حضرت عقیل کی اولاد